سرکاری ہسپتال میں آپ علاج کرانے جائیں اور سوچئے وہاں کی بدحال حالت دیکھ کر آپ خود بیمار پڑ جائیں دکھائیں گے آپ کو گراؤنڈ زیرو سے اس ہسپتال کی تصویر جہاں ایک پلنگ پر دو سے تین مریضوں کا علاج چل رہا ہے فرش پر گدہ ڈال کر مریضوں کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپ بڑھتے بجلی بل کا جھٹکا کہاں لگا جس سے پریشان لوگ بجلی دفتر کا گھیراو کرنے کو مجبور ہو گئے لوگوں کا کہنا ہے کہ دس گناہ زیادہ بجلی کا بل انہیں تھمایا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی دکھائیں گے ان گاؤں والوں کا درد دکھائیں گے جن کے یہاں مٹمیلا پانی ہے جو صرف بیمار نہیں بہت بہت بیمار کر سکتا ہے ان تمام مسئلوں پر سیدھے گراؤنڈ زیرو پر پہنچ کر باتچیت ہوگی اور ہمارے جو سیوگی ہیں وہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پابن پٹیل جبلپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں رویرہ منترے پارٹھی بھنڈ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں شیخ عمران گریہ بن سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام جو ہمارے سیوگی ان کے پاس بھی چلیں گے اور کس طرح سے انہوں نے گراؤنڈ زیرو پر پرطال کی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ابھی بات کریں گے اسپتال کی اسپتال میں لوگ علاج کروانے جاتے ہیں لیکن سوچئے ذرا جب اسپتال بیمار ہوں بھنڈ کے ذرا اسپتال کی تصویر دیکھ کر آپ کہیں گے کہ وینٹری لیٹر پر اسپتال کی بیوستہیں پہنچ گئی ہیں کئی بارڈ میں ایک پلنگ پر ایک ساتھ دو سے تین مریض اور کسی کو تو پلنگ تک نصیب نہیں تو گدہ بچھا کر مریض ایڈمٹ کیے جا رہے ہیں ڈاکٹر کا انتظار کرتے مریض کہہ رہے ہیں کہ انتہا ہو گئی انتظار کی ڈاکٹر کی کمی سے جوج رہا ہے اسپتال کئی جگہ گندگی کا امبار ہے اب سوچیں ایسے سسٹم کا یا کہیں ایسے بیمار ہسپتال کا علاج کیا اور خامیازہ مریض بھگت رہے ہیں اور سعیوگی رعی رعی ران ترپاٹی ربعت اس وقت ہمارے ساتھ چلے ہوئے ہیں سیدھا بھنڈ گراؤنڈ زیرو آپ کو لیے چلتے ہیں روی رمن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں روی رمن آپ کی پرطال ہم نے دیکھی لوگوں کو ہم نے دیکھا کس گھنگھور بدحالی سے گزر رہا ہے اسپتال کیسے سدھرے حال روی رمن جی لیلت میں آپ کو بتاؤں کہ اس بقت نیوزے ٹیم کی ٹیم جو ہے وہ گراؤنڈ زیرو پر ہے اور اس بقت ہم اس جلا اسپتال کے باہر کھڑے ہوئے ہیں بھنڈ جلا چکت سالے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں جو کی اپنی خیاتی کے معاملے میں دیکھا جائے تو پردیش کے نمبر ون اسپتالوں میں سمار رہا ہے انیس سو چھتیس میں اس اسپتال کی ستاپنا کی گئی تھی اور اسی بیلڈنگ میں آج بھی یہ اسپتال چل رہا ہے اور ایک نئی ٹراما سینٹر کی الکسے بیلڈنگ بنا کے کمپلیٹ کر دی گئی ہے میں لات جی آپ کو بتاؤں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس اسپتال میں جلے کے آسپتیس سے کوئی بھی میڈیکل سینٹر نہیں ہے جلہ بہت پرانا ہے مرہینہ سے پرانا جلہ ہے لیکن آسپتیس کے جلو کی بات کی جائے چاہیے dlatego کی بات کی جائے یا مریڈنگ کی بات کی جائے glio مدします sciences جلو میں مہی ہو جکے لیکن جلہ اسپتال میں کا مہتے والی میں کوئیی نہیں ہوپایا ہے عملی جامعہ نہیں پینا پایا ہے تین سو بیٹ کا یہ اسپطال ہے اسپطال کی لچر بیوستاؤں کی بات کی جائے تو اس اسپطال میں اگر بیالیس جو ہے وہ اسپیسلس ڈاکٹروں کی پوسٹنگ ہے لیکن کہیں نہ کہیں سترہ اس میں سینکسن سترہ جو ڈاکٹر ہیں وہ پدست ہیں فلال دیکھا جائے تو ان کی کمی بنی ہوئی ہے اگر میڈیشن بیوہات میں دیکھا جائے تو چالیس پرسنٹ مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ اسپطال خود آئی سی او میں پڑا ہوا ہے بہت بہت دہنیواد روی رمن آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے اور اب بات کریں گے بجلی کے جھٹکے کی سوچیے ذرا جس گھر میں آپ ہر مہینے سو سے ایک سو پچاس یونٹ بجلی کی خپت ہوتی تھی اب وہاں پر چار سو سے پانچ سو یونٹ ہر مہینے کی ریڈنگ میٹر دکھا رہا ہے لوگوں کو دس گناہ سے زیادہ بجلی بل کا جھٹکا دھیرے دھیرے دیا جارہا جبلپور میں جبلپور کے گھڑھا علاقے میں بڑھتے بجلی بل پر لوگوں نے سوپہ تال بجلی دفتر کا گھیراؤ کر دیا اور سنیں گے آپ بل کتنا آ رہا تھا پانچ ہزار سے دس ہزار روپے لوگوں کے ہوش اڑا دیئے دراصل سمارٹ میٹر کے فائدہ اور رقصان کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہیں نیم ہے کہ میٹر ریڈنگ میں گڑھ بڑھی یا بڑھتے بل کو چیک کرنے کے لیے پانچ ہزار چیک میٹر لگنے تھے وہ بھی نہیں گوا اور سیوگی پاون اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پاون مارکے کی بات تو یہ کہ بچوں کا پیٹ پالے یا بجلی کا بل بھرے بلکل سیدھا سوال جو ہے اپو بھوکتہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پریوار چلائیں یا پھر بجلی کا بل بھرے کیونکہ جو اس طرح کی تصویریں ابھی سامنے آ رہی ہیں جو بل آ رہے ہیں وہ نہ صرف ہزار دو ہزار روپے بلکہ پانچ ہزار دس ہزار ہیں ہمارے ساتھ یہ اپو بھوکتہ موجود ہیں میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا کہ یہ تمام اپو بھوکتہ ہیں جو یہاں پر اپنی بات رکھنے کے لیے آئے ہیں نیوز ایٹین کے مجھ پر ہم ان سے سیدھے ہی سمپر کریں گے کہ آخر کتنا بل پہلے آتا تھا اور اب کیا استطی ہے کیا استطی ہے اب کتنا بل آتا تھا پہلے آتا پہلے ہمارا پانچ چھے سو سے زیادہ نہیں آتا تھا اب سیدھے تین ہزار چار ہزار ایسا آرہ سمارٹ میٹر لگنے پر تو یہ کارن سمارٹ میٹر ہے یا بجلی کی خپت بڑھیا ہے بجلی خپت تو وہ ہی ہے ہم لوگوں کے گھر میں ویسے بھی کوئی دن رہتا نہیں ہے ہم لوگ سام کو آتے پھر بھی آٹومیٹر کی اینٹ بڑھ رہی ہے اس کی سمارٹ میٹر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے لمبے سمائے سے آپ سمارٹ میٹر کی لڑائی لڑ رہے ہیں ویروت کر رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کا ویروت کرنے کی اور کیا استطیق ہے سمارٹ میٹر کے مادھیم سے نہ کیول جولپور شہر بلکہ پورے سموچے مدپردیش کو لوٹا جا رہا ہے ایک ایسا میٹر جس کے پاس اینے بیل کا لائسنس تک نہیں ہے کوئی بھی ایسا آپ اگر ودوت اگر اپکرن لیتے ہیں تو ایک مانک سے گجرتا ہے آپ پریشر کو کر بھی لینے جائیں تو آئی ایس آئی مارگ دیکھتے ہیں اس میٹر کے اندر اینے بیل کا لائسنس ہونا چاہیے جو کیندر سرکار کی مانتہ پر آپ لیپ سے ملتا ہے وہ ان کا دو سال سے کینسل ہے اس کے بعد ان کو لگانے کی چھوٹ دے دی گئی سمارٹ میٹر جہاں جہاں لگے ہیں یہ بات صحیح ہے تمام جگہوں سے اس طرح کی شکایتیں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں شکریہ پاون آپ کا آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا بھی دھنیوات اور ہاں آپ کو گاؤں کی تصویر دکھائیں گے جہاں گندے پانی نے لوگوں کا جینہ محل کر دیا ہے مٹمیلے پانی سے کھانا پکایا جاتا ہے کھانا پکانے پر کالا پڑ جاتا ہے پینے پر حلق میں جم جاتا ہے ذمہ دار اس کی ستود نہیں لے رہے ہیں گریہ بند کا یہ پورا ماملہ ہے گریہ بند سے سہوگی شیخ عمران اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ عمران مٹمیلہ پانی لوگوں کی زندگانی جے جی بلکل لیلی پر پہنچا ہوں پشتہ کھردکا یہ نہر پا رہا ہے اور جہاں یہ ہیٹ پپ آپ دیکھ رہے ہیں میں دکھانا چاہوں گا گریہ میلوں کے بیچ اسی ہینڈ پیم سے گندہ پانی لکلتے ہیں اور یہاں کی حقیقت محلہ کی اس پم اس ہیٹ پم سے کس طرح کا پانی لکلتے ہیں بہت گندہ ہے سر کھانا وانا بناتے ہیں کسا ہوتا ہے تانگ ہوتا ہے پورا رنگ ہوتا ہے طبیت بھی خراب ہوتا ہے پہنچ بھی خراب ہوتا ہے طبیت بھی خراب ہوتا ہے اور اس میں سے گندہ پانی ابھی پئی لکلتا ہے کوئی سنوے کوئی سنوے آگے آپ لوگ کی سونوے کھانا بناتے ہو کھانا کیسے ہو جاتا ہے پانی جم جاتا ہے نیچے کب سے ایسا پانی لکڑ رہا ہے بہت دنوں سے بلکل دیکھیں کہ یہاں پر جو پانی رکھا گیا ہے وہ بھی آپ کا سمان جانکاری کے لئے سہوگی شیخ حمران بستار سے جانکاری دے رہے تھے گولٹن میں تنائی نمسکار